سیکرٹری داخلہ پنجاب کی سیٹ پر تقروری کا معاملہ ہے دو افسرانگ کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے جن میں فضیل اسکر ملال بٹ میں سے کسی آفیسر کو عہدے پر مقرر کیے جانے کا امکان ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے فاروق بودلا سے فاروق چانسز کس کے زیادہ نظر آ رہے ہیں جی بلکل فضیل اسکر کے امکانات زیادہ ہیں اور ان کو ہی فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ سیکرٹری داخلہ میں کیپٹن ریٹائر نسیم نواز کے وفاق کے جانب سے سکرورت بادلے کے بعد ان کو ریلیو کرنے کے بعد یہ سیٹ خالی ہو جائے گی جس کو پھر کرنے کے حوالے سے حکومت پنجاب میں یہ چیمگوئیوں ہو رہی ہیں کہ جو دو افسروں کے نام سامنے آئے ہیں جس میں اکیس گریٹ کے فضیل اسکر اور اکیس گریٹ کے بلال بٹ شامل ہیں اور ان دونوں میں سے اکیس ایک افسر کو سیکرٹری داخلہ کی عام سیٹ پر مقرر کیا جائے گا اور ذرا کا یہ بتانا ہے کہ یہ جو سیٹ کے لیے جو ہے فضیل اسکر صاحب جو ہیں ان کا جو نام ہے وہ زیرے غور زیادہ لائے جا رہا ہے اور ان کو یہاں پر آہم سیٹ پر مقرر کی جانے کا امکان ہے اس حوالے سے انہوں نے پنجاب حکومت کو جوانی دی ہے دو دو روز قبل وفاق کی اسٹیبلشمنٹ ڈویجن کی جانب سے فضیل اسکر کا وفاق سے یہاں پر پنجاب میں تبادلہ کیا گیا تھا اور ان کی خدمات جو ہیں پنجاب کے حوالے کی گئی ہیں اب ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ فضیل اسکر یا بلال بیٹ کو یہاں پر سیکرٹری محکمہ داخلہ کی سیٹ پر پینات کیا جائے گا تاہم ابھی تک بلکہ فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ ابھی تک معاملہ زیر غور ہیں اور دنوں دونوں افسروں میں سے کسی ایک افسر کو اس آہم سیٹ پر مقرر کی جانے کا امکان ہے تفصیلات آپ نے شیئر کی شکریہ فاروق بودلا